خالد کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ لشکر کے دو حصے پہلو اور اقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھتے تھے لیکن سلمہ کا لشکر اتنی بڑی مصیبت بن گیا کہ خالد کو اپنے محفوظ لشکر کا ایک حصہ اس مارکے میں جھوکنا پڑا انہوں نے چند مخصوص جاوازوں کو پکار کر کہا اس عورت کا حصار توڑ دو اگر تم اس عورت کو اوٹ کی پیٹ سے گرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا سلمہ کے شتر سواروں کے لمبے نیزے مسلمان گھڑ سواروں کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے خالد بن ولید کی ہدایت پر پانچ پانچ چھے چھے جاوازوں نے ایک ایک شتر سوار کو گھیڑ لیا جیسے ہی حصہ ٹوٹا کچھ جاواز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے انہوں نے کجاوے کی رسیہ کار دی کجاوہ اونٹ کی پیٹ سے لڑک کر نیچے گرا سلمہ جیسے ہی ریت پہ گری فوراں اٹھ کے کھڑی ہو گئی مسلمان سپاہی سلمہ کو گھزیرتے ہوئے خالد تک لے آئے سلمہ کا خیال تھا کہ خالد اس کی خوبصورتی سے ضرور متاثر ہوں گے لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا خالد نے ایک نظر اسے دیکھا اور دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا ان کے جاواز اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتے تھے سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی حیکل جاواز نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا خالد کے حکم پر ایک جاواز نے سلمہ کا سر اپنی برچھی کی انی میں اڑسا گھوڑے پر سوار ہوا برچھی کو ہوا میں بلند کیا اور گھوڑے کو ایر لگا دی سلمہ کے جوش و خروش سے لڑتے ہوئے لشکر نے جیسے ہی اس کا کٹا ہوا سر دیکھا ان کا جوش تھنڈا پڑ گیا ذرا دیر بعد ہی ان میں بھگدر مچ گئی وہ بہت سی لاشیں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تلیحہ نامی جھوٹے نبی کو ماننے کے لیے ناصرہ نامی جو عورت آگے بڑی تھی اس کے بھاگنے کے بعد پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھتی تھی کیا تُو نے میرے بیٹوں کو دیکھا کچھ لوگ اسے رحم کی نظر سے دیکھتے اور کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ایک روز ایک آدمی نے تند سے کہا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مارا گیا ہے یا زخمی ہوا ہے یا ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہے لیکن کوئی عزیز ان کے لیے یوں پاگل نہیں ہوا جیسے تُو ہو رہی ہے ناصرہ بولی میں پاگل نہیں ہوئی تم سے زیادہ ہوش میں ہوں میرا خاوند اور میرے بیٹے ایک جھوٹے نبی کے جال میں آ گئے اگر وہ سچے نبی کے نام پر جان قربان کرتے تو میں خوش ہوتی آدمی نے پوچھا کون ہے سچا نبی ناصرہ نے جواب دیا قبیلہ قریش کا محمد وہ ہے سچا نبی اگر وہ سچا نہ ہوتا تو آج ہم اس طرح تباہ نہ ہوتے ایک روز ناصرہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھی تھی رو رو کر اس کے آسو ختم ہو چکے تھے اچانک اس کے کانوں میں آواز پڑی ناصرہ وہ دیکھ تیرے بیٹے آ رہے ہیں ناصرہ بے یقینی اور حیرت سے گم سم بیٹھی رہی اس کے بیٹوں نے آ کر اسے گلے لگایا تو اسے یقین آیا کہ اس کے بیٹے زندہ سلامت واپس آ گئے ہیں حضرت عمر کے حکم پر جو غلام اور لونڈیاں آزاد کیے گئے تھے ناصرہ کے دونوں بیٹے بھی ان میں شامل تھے لوگوں کو حیرت تھی کہ مسلمانوں نے ان لونڈیوں کو بھی آزاد واپس بھیج دیا تھا جو ابھی جوان تھی اور اچھی شکل صورت کی مالک تھی بلکہ ان میں سے چند تو اچھے اور معزز خاندانوں کی تھی انہیں جس طرح لجایا گیا تھا وہ اسی طرح واپس آ گئی تھی فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو چکا تھا بہت سے مرتد سچے دل سے اسلام لا چکے تھے تھوڑی بہت کا دورت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جن کے عزیزوں کو مسلمانوں نے غلام اور لونڈیا بنایا تھا جب حضرت عمر کے حکم سے ان کو آزاد کیا گیا تو ان کے دلوں سے بھی کا دورت نکل گئی انہوں نے اپنے جھوٹے نبی بھی دیکھ لئے تھے جو این لڑائی کے وقت بھاگ گئے یا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور کوئی موجزہ نہیں دکھا سکے اس علاقے کے بہت سے گھروں میں اہل خانہ اپنے عزیزوں کی واپسی پر خوشیاں منا رہے تھے آزاد ہو کر آنے والوں نے جب بتایا کہ ان کے آقاؤں نے انہیں اپنے جیسا انسان سمجھا تو لوگوں کی سوچے ہی بدل گئیں وہ ناصرہ جو اپنے جوان بیٹوں کے غم میں پاگل ہوئی پھرتی تھی اپنے دونوں بیٹوں کو زندہ سلامت پا کر اس نے ایک بیٹے کو رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کا اعلان کر دیا ایک روز حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور سیدھا ان کے سامنے جا بیٹھا اس نے حضرت عمر کا دائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا حضرت عمر نے پوچھا کیا تو بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے تو مدینے کا رہنے والا تو نہیں اجنبی نے جواب دیا میں بہت دور سے آیا ہوں میرا نام تلیحہ ہے حضرت عمر کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کون تلیحہ تلیحہ نام کا تو ایک جھوٹا نبی بھی تھا اس شخص نے جواب دیا میں وہی تلیحہ ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں اور خلیفہ عمر بن خطاب کی بیعت کروں گا اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ بدنیتی سے نہیں آیا یہ شخص واجب القتل تھا اس نے صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بلکہ بہت سے قبیلوں کو اسلام سے منحریف بھی کیا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے وہ بہت سے انسانوں کی موت کا باعث بنا تھا لیکن حضرت عمر نے اسے ماف کر دیا اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور بعد میں اسلام کے فروغ کے لیے بہت معاون ثابت ہوا حضرت عمر نے جس توقع پر مرتدین کے غلاموں لونڈیوں کو آزاد کیا تھا وہ توقع پوری ہو رہی تھی حضرت ابو عبیت کے پاس جو کمک جا رہی تھی وہ ناکافی تھی حضرت عمر نے دور دور تک اعلان کروا دیا کہ محاذ جنگ پر کمک کی ضرورت ہے اگر کمک نہ پہنچی تو مجاہدین کے پاس پسپائی کے سیوہ چارہ نہ ہوگا یہ اعلان جب ان علاقوں میں پہنچا جہاں مرتدین رہتے تھے تو وہاں سے رزاکاروں کے لشکر جوگ در جوگ تیار ہونے لگے انہی میں سے ایک ناصرہ کا بیٹا بھی تھا حضرت عمر اپنا یہ اہد پورا کرنے کو بیتاب تھے کہ فارس یعنی ایران کو فتح کرنا ہے اور زردشت کے پجاریوں کے ملک میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو قبول اسلام کے لیے تحریری پیغام بھیجے تھے ان میں ایک پیغام کیسر روم کو بھیجا گیا تھا جو ایک صحابی وجیہ قلبی لے کر گئے تھے قیسر روم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا وجیہ قلبی اپنے مختصر سے کافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو چند شامی عربوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام سامان قرآک اور پانی لوٹ لیا جاتے جاتے وہ لوگ ان کے اونٹ بھی لے گئے رسول اللہ نے بسرہ کے حکمران کو جو پیغام بھیجا وہ حارس بن عمیر لے کر گئے تھے لیکن انہیں ایک عیسائی عمرو بن شرجیل نے موتا کے مقام پر روک کر قتل کر دیا حارس بن عمیر کے ساتھ تین محافظ تھے عمرو بن شرجیل نے انہیں واپس پھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار مجاہدین کے لشکر کو موتا کی طرف روانہ کیا آپ نے لشکر کے سپا سلار زید بن حارسہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ہمارے ایلچی حارس بن عمیر کے قاتل عمرو بن شرجیل کو قتل کیا جائے پھر موتا اور گرد و نوا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام قبول کر لیں انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے موتا کے مقام پر بڑی خون ریز لڑائی ہوئی تین ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دیکھ کر حارس بن عمیر کے قتل کا انتقام لے لیا جب رسول اللہ کا پیغام فارس پہنچا تو فارس کا بادشاہ کسرہ پرویز تھا پرویز کا غرور اور تکبر مشہور تھا اس وقت فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھا اس کی سلطنت عرب علاقوں تک پھیلے ہوئی تھی پورا عراق اس کی سلطنت میں شامل تھا کسرہ اپنے دربار میں تخت تاؤس پر بیٹھا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آیا ہے پرویز نے پوچھا کیا چاہتا ہے وہ دربان نے جواب دیا شاید کوئی پیغام لیا ہے کسرہ پرویز نے رغونت سے جواب دیا محمد خود کیوں نہیں آیا کیا وہ اپنے آپ کو کسی ملکہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ خود نہیں آیا معلوم ہوتا ہے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کا رسول مان لیا ہے اسے معلوم نہیں مدینہ تو ہمارے قدموں میں پڑا ہے بلاؤ اس ایلچی کو تاریخ میں اس ایلچی کا نام نہیں ملتا بہرحال وہ اکابر صحابہ میں سے تھے کسرہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اس کی شان و شوقت سے ذرا بھی مروب نہ ہوئے انہوں نے کہا کسرہ پرویز نے کہا ایلچی ہم تجھے اس لیے معاف کرتے ہیں کہ تُو کسرہ کے دربار کے آداب سے واقف نہیں جو سر یہاں آ کر جھپتا نہیں وہ کارڈ دیا جاتا ہے لادے پیغام کیا لکھا ہے پیغام پڑھ کر اس کے ہوتو پر تنزیہ مسکرہت آ گئی اس نے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا سنو سب عرب کے اس بدو نے ہمیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو پھر اس نے لکھا ہے کہ اسلام کیا ہے درباریوں نے اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے کہکہ لگایا کسرہ پرویز نے پیغام کو پھار دیا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ہتیلی پہ رکھا اور ایک پھوک ماری پھر وہ ایلچی سے مخاطب ہو کر بولا ہم نے پیغام کا جواب دے دیا ہے اب تُو جا سکتا ہے ایلچی نے کہا اگر کسرہ سوچ کر جواب دیتا تو اس میں بھلائی تھی اللہ تیرا نگبان ہو مدینہ واپس جا کر ایلچی نے رسول اللہ کو بتایا کہ کسرہ پرویز نے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے رسول کریم نے فرمایا اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی جس وقت فارس کے بادشاہ پرویز نے رسول اللہ کے پیغام کے ٹکڑے ہوا میں بکھیرے اس وقت اس کا بیٹا شیرویا بھی دربار میں موجود تھا وہ ایک خوبصورت جوان تھا اس کی نظریں اس حسین نوجوان لڑکی پر ٹکی تھی جو کسرہ کے پہلوں میں تخت تاغس پر بیٹھی تھی یہ لڑکی حسن و شباب کا ایک شاہکار تھی پرویز سے نظریں چورا کر گاہے گاہے شیرویا کو دیکھ لیتی اور اس کے ہوتوں پر تبسم آ جاتا کوئی ایک مہینہ پہلے یہ لڑکی شیرویا کو ملی تھی اپنے ساتھ موجود جڑنیلوں سے اس نے کہا ان تاجروں سے پوچھو لڑکی کی کیا قیمت لیتے ہیں تاجروں نے لڑکی کی بہت قیمت بتائی شیرویا نے کہا میں چاہوں تو لڑکی کو بلا قیمت بھی رکھ سکتا ہوں ایک تاجر بولا ہمیں ہونے والے کسرہ سے ایسی بے انصافی کی توقع نہیں شیرویا بولا عشق انصاف اور بے انصافی میں تمیز نہیں کرتا مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے تاجر بولا ہم نے اس لڑکی کی جو قیمت ادا کی ہے کم سے کم ہمیں وہ تو ملنی چاہیے لڑکی یہ گفتگو سن رہی تھی وہ دوڑ کر شیرویا کے پاس آئی اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھی اور بولی یہ لوگ مجھے رکاسہ بنا کر دولت کمائیں گے میں ان کی ملکیت نہیں ہوں میں کسرہ کے شہزادے سے انصاف اور تحفوس چاہتی ہوں کیا شہزادہ مجھے پناہ دے سکتا ہے شیرویا نے کہا کیوں نہیں اس نے لڑکی کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا لیا اور تاجروں کو حکم دیا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ شہزادے کے محافظ سپاہیوں اور ساتھیوں نے اس کی بہت حسنہ فضائی کی رات کے پچھلے پہر یہی محافظ اور سالار فارس کے شہنشاہ پرویز کے پاس بیٹھے اس کی مدہ سرائی کر رہے تھے پرویز نے کہا آج صبح شہزادہ شکار کھلنے گیا تھا تم سب بھی اس کے ساتھ تھے ایک جرنیل نے کہا اے شہنشاہ شہزادہ نوجوان ہے ہم اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے شہزادہ وہاں سے ایک لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے یہ کہہ کر جرنیل نے تمام تفصیل سنائی کہ وہ لڑکی شہزادے کے ہاتھ کس طرح لگی پھر بولا وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ شہزادہ اسی کا ہو کر رہ جائے گا اس وقت ہماری سلطنت دشمنوں میں گھری ہوئی ہے ان حالات میں ایک شہزادے کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح آزادی سے کسی لڑکی کو محل میں لے آئے پرویز نے کہا کیا تم سب نے اسے روکا نہیں تھا ایک جرنیل نے کہا ہم نے اسے بہت روکا تھا لیکن ہم اسے حکم تو نہیں دے سکتے تھے اس وقت یہ لوگ بیٹھے فارس کے شہنشاہ کو بھڑکا رہے تھے یہ وہی لوگ تھے جو دن میں شکار پر شہزادہ شرویہ کو حسلہ بزائی کر رہے تھے ایک خوشامدی نے اسے کہا تخت تاؤس پر اب شہزادہ شرویہ اچھا لگتا ہے دوسرے نے کہا اور شہزادے کے ساتھ یہ لڑکی زرطشت کی قسم یہ ملکہ بنے گی بہت خوبصورت جوڑ رہے گا شرویہ پر ایک طرف تو حسین لڑکی کا نشہ سوار تھا دوسری طرف خوشامد سے اس کا سینہ اور سر اونچا ہوتا جا رہا تھا انہوں نے شہزادے کو یقین دلایا کہ اس کے باپ کو ہرگز پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ وہ کسی لڑکی کو ساتھ لائیا ہے انہوں نے ایک بہت اچھے گھر کا انتظام کر دیا اور شرویہ سے کہا کہ وہ رات تک محل ہی جائے اور رات کو فلاں باغ میں آ کر لڑکی سے مل لے اور اب رات کو یہی لوگ شرویہ کے باپ کو اس کے خلاف بھڑکا رہے تھے ان کی باتیں سن کر پرویز غصے سے بولا میں ابھی شہزادے شرویہ کے پاس جاتا ہوں یقین لڑکی اس کے ساتھ ہی ہوگی ایک شخص نے کہا نہیں شہنشاہ اس وقت وہ دونوں فلاں باغ میں ہوں گے بادشاہ کے روانہ ہونے کے بعد وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے ایک بولا امید تو ہے کہ لڑکی پکی رہے گی ورنہ اس کی ذرا سی کتاہی سے راز فاش ہو جائے گا دوسرے نے کہا میں نے لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا لڑکی خود بھی بہت ہوشیار ہے تیسرے نے کہا بس بہت ہو گیا اب اس بادشاہ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے اس وقت شہزادہ شرویہ اس لڑکی کو ساتھ لیے محل کے باغ میں موجود تھا لڑکی نے سرگوشی میں کہا مجھے کب تک چھپا کر رکھو گے شرویہ نے کہا بس چند دن پھر ہماری شادی ہو جائے گی لڑکی بولی کیا شاہی خاندان میں مجھے قبول کر لیا جائے گا میں ریایہ میں سے ہوں اور میرا تو کوئی وارث بھی نہیں شہزادہ شرویہ بولا ایک آدمی کو تمہارا باپ بتایا جائے گا اسے ہم عراق یا شام کے کسی قبیلے کا سردار ظاہر کریں گے شکار پر میرے ساتھ جو افسر گئے تھے وہ ایسا انتظام کریں گے کہ تم ان کے ساتھ محل میں آوگی یہ لوگ میرے باپ کو قائل کریں گے کہ شہزادہ شرویہ کی شادی اس لڑکی سے ہونی چاہیے وہ میرے باپ کو یقین دلا دیں گے کہ تمہارا باپ ایک بہت اثر رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور سلطنت فارض کا مضبوط ستون ہے این اسی وقت پیچھے سے آواز آئی خسرو پرویز کی سلطنت کے ستون بہت مضبوط ہیں شہزادہ شہرویہ نے چونک کر دیکھا بادشاہ ان کے سر پہ کھڑا تھا بولا احمق شہزادے کیا میں تجھے اس عمر میں ایک لڑکی میں گم ہوتے برداشت کر لوں کہ تجھے دنیا کا ہوش نہ رہے چلا جا یہاں سے آج سے تو محل سے باہر نہ نکلے یہ کہہ کر پرویز لڑکی کو لے کر چلا گیا کچھ دیر بعد یہی لڑکی پرویز کے کمرے میں اس سے بے تکلفی سے باتے کر رہی تھی شہنشاہ پرویز نے پوچھا کیا تم میرے بیٹے کو چاہتی ہو لڑکی بڑے عدب سے بولی اگر میں نے آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی بات کی تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں پرویز نے کہا اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو تمہیں پلنگ پڑنا بٹھاتا جو کہنا ہے کہہ دو لڑکی بولی آپ کا بیٹا بہت احمق ہے اتنی سی عمر میں عیاشی میں پڑ گیا ہے وہ مجھے زبردستی میرے باپ سے چھین کر لائیا ہے اس وقت اس کے ساتھ آپ کی عمر کے کچھ آدمی بھی تھے ان سب نے اس لڑکے کو بہت رکا ڈانٹا ڈپٹا سمجھایا لیکن شہزادے نے ان کی ایک نہ مانی اور کہا میں ہونے والا بادشاہ ہوں ریایہ کی ہر لڑکی میری ملکیت ہے جس نے مجھے روکا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا بادشاہ بولا اچھا تو یہ بات ہے بہرحال تم اپنا بتاؤ کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس جانا پسند کرو گی یا ہمارے ساتھ رہنا چاہو گی لڑکی بڑے عدب سے بولی اگر شہنشاہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے قابل سمجھتے ہیں تو یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہے لیکن مجھے شہزادے سے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کرا دے گا بادشاہ نے کہا آج سے تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گی رہ گئی شہزادے کی بات تو اس کے لئے حکم ہوگا کہ نہ وہ محل سے باہر جا سکے گا نہ ہی حرم کے کمروں کے قریب سے گزر سکے گا محل کے عمرہ نے باپ بیٹے کی چپکلش کو اور ہوا دی شہزادے شیرویہ کو بھڑکایا کہ اے شہزادے بادشاہ کو چاہیے تھا کہ لڑکی کو محل سے نکال دیتا لیکن اس نے لڑکی کو آپ سے چھین کر اپنی ملکہ بنا لیا ہے شیرویہ نے بڑے غصے اور دکھ سے کہا میں نے تو خسرو پرویز کو اپنا باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے بھڑکانے والے ایک جرنیل نے کہا اے شہزادے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خسرو پرویز ایش و عشرت میں گم ہو رہے ہیں ایک طرف مسلمان بہت بڑی جنگی طاقت بن رہے ہیں دوسری طرف رومی ہمارے لئے خطرہ ہیں اب جو بھی امید ہے آپ سے ہی ہے ورنہ آپ کا باپ سلطنت کو تباہ کر دے گا یہی وہ دن تھے جب ایلچی رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا اور پرویز نے وہ خط پھاڑ کر پرزے بکھیڑ دیئے تھے عمرہ کی سازشوں اور آپس کی خانہ جنگی نے ایران کی سلطنت کو کمزور کر دیا تھا مسلمانوں کا لشکر عراق میں داخل ہو گیا تھا فارس کی فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد عادی بھی نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے ہر میدان میں انہیں پسپا کیا اور ہر قلعے پر اسلام کا پرچم لہر آیا ان مجاہدین کے سپا سلار خالد بن ولید تھے اور ان کے دست راست مسنا بن جارسہ تھے مجاہدین اسلام نے دریائے فرات کے کنارے بیشتر شہر اور قصبے فتح کر لئے اور اب وہ مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے جو سلطنت فارس کا دارالحکومت تھا مدائن شہر محلات کا شہر تھا کسی زمانے میں یہ ہستا مسکراتا بارونک شہر تھا لیکن اس وقت سارے شہر پر خوف و حراستاری تھا جو علاقے مسلمانوں نے فتح کر لئے تھے وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ مدائن پہنچ رہے تھے ان میں سے بیشتر زردشت کے پجاری تھے باقی کچھ عیسائی تاجر تھے اپنا مال و دولت بچانے کی خاطر یہ پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے ایک روز فارس کی عمرہ وزرہ اور زومہ اکھٹے ہو کر بیٹھے ایک مومر آدمی نے کہا کیا تم سب سلطنت فارس کی زلط اور اسوائی آرام سے برداشت کر رہے ہو ایک دوسرا امیر بولا زلط اور اسوائی نہیں تباہی کہیں آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے ہماری وہ فوج جس نے روم کے حرکل کو شکست دی تھی اب عرب کے پسماندہ بدوں کے آگے پسپا ہوتی اور ہر تھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے مومر آدمی نے کہا تم جانتے ہی ہو کہ اس تباہی کی وجہ آپس کی خانہ جنگی ہے ایک آدمی تخت پر بیٹھتا ہے دوسرا اسے قتل کر کے اپنا آدمی تخت پر بٹھا دیتا ہے ویسے تو یہ تمام بادشاہ قتل ہونے کے ہی قابل تھے لیکن پھر بھی اگر ہم یہ خونی کھیل تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے تو سلطنت فارس کا نام و نشان مٹ جائے گا ذرا سوچو ہماری سلطنت نہ رہی تو یہ مسلمان اور رومی کیا ہمیں وہ حیثیت اور ردبہ دیں گے جو آج ہمیں حاصل ہے ایک امیر نے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی مومر آدمی نے جواب دیا میرا مشورہ ہے کہ خیسرو پربیز اور شہزادہ شہرویا کی جگہ ہم نوشیروہ آدل کے پوتے عورت شیر کو اپنا شہنشاہ بنا لیں وہ ایک مرد میدان ہے اور جنگی قیادت کا ماہر ہے ہمیں اس وقت تخت پر بیٹنے والے بادشاہ کی ضرورت نہیں بلکہ لڑنے اور لڑانے والے قائد کی ضرورت ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بتائے سلطنت کی ذمہ داری عورت شیر کے ہاتھ میں دینے کی بات پر سب نے تائید کی انہوں نے عورت شیر کو اپنے تعاون کا یقین دلایا عورت شیر نے کہا آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سوپ رہے ہیں تو کیا میں قبول نہیں کروں گا ہماری فوجوں کی شکست اور پسپائی کی وجہ آپس کی دشمنیاں اور خون خرابیں ہیں میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ وہاں جاؤں گا جہاں مسلمان فتح پر فتح کرتے آ رہے ہیں خالد بن ولید کو مسلمانوں نے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بنا رکھا ہے میں اسے آپ لوگوں کے لئے زندہ پکڑ کر لاؤں گا موسیقی موسیقی